جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاس راپ کے سامنے نیوی علاقے ساتھ حاضر ہوں آج پھر ایک دفعہ وہی عمران خان صاحب اور ان کے مخالفین مریم نواز صاحب آج انٹر ہوئے ہیں انٹر ہوئے ہیں چوبیس اور چوبیس کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے گفتگو کیا بہت ہی سخت تیز گفتگو کیا اور انہوں نے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس داشتگردی کو ایک طرح کا وہ پی ٹی اے کے فالورز یا ان کی وہ پی ٹی اے جو ہے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داشتگردی کرنے آتے ہیں اور یہ مارتے ہیں پلیس والوں کو یہ مارتے ہیں دیگر انگام میں بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ان کا خاتمہ جو ہے جب بہت ضرور ہے جس پر صاحب اے پی ٹی اے والے اپنے طریقے سے وہ کہا رہے ہیں کہ جناب کیا بروک جو ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں پلس اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ آج یہ خان صاحب نے ایک اور بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی ایک آخری ایک پتہ بچ گیا جس کا میں استعمال ابھی نہیں کر رہا اب وہ آخری پتہ کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا that's very intriguing that's very interesting as well اس پہ ذرا کوئی تفصیل سے بات کریں گے کہ اب خان صاحب کی اس میں یہ پورٹلی میں اب مطلعہ کون سے نیا ایسا کچھ بم چھپا ہوا ہے کون سے ایسا سٹیٹیجی چھپی ہے جو انہوں نے انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ نہیں دو سال پہلے party جو انہوں نے تکلیفوں سے گزرے خدا نہ کہا سا لوگ مہارے جائیں مشکل ہیں جیلوں میں جائیں سب کی تیتر بتا لیکن وہ کارڈ جو ہے وہ کہتے ہیں میں آخر پہ وہ استعمال کننگا وہ کارڈ کیا ہو سکتا ہے so that's very again ایک اور بڑی چیز ہے علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے سنی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب میں کھل کر علیمہ ان کی بشرا صاحبہ کی حق میں آگئے ہیں اور انہوں نے defend کیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد آنے کا لیٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل وہ ٹھیک تھا اور انہوں نے ایک طرح کہ بریسٹر گور نے جو کال پریس کانفرنس کی تھی اس کی انہوں نے ایک طرح انہوں نے تردید بھی کیا ہے غصہ بھی کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب جو آج اتنے دنوں میں پہلے بھی ملتے رہے ہیں تو ان کی بہت سارے لوگوں نے اس کا خان صاحب سے ملاقات کے بعد حوالہ دیا جن سے بریسٹر صاحب ہیں ان کے وہ خان صاحب سے ملاقات کر رہی گئی تھے انہی دنوں میں خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جائیں یہ تو ساری چیزیں طے ہو چکے ہیں اب خان صاحب یہ بشرا صاحبہ کا فیصلہ ہی تھا جس کے بعد جو سارا ویلس بھی ہوا لوگ بھی مارے گئے ہیں لاشے بھی آئی ہیں اب خان صاحب کہا دیں کہ بشرا صاحبہ کا فیصلہ جو ہے بالکل ٹھیک تھا لیٰذا اس پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں سو خان صاحب کو اچانا کہ یہ کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ وہ اس کو وہ کر دیں اس بات پر کہ سپورٹ دیں بشرا صاحبہ کو اگر آدھر دین کہ چپ رہتے ہیں خو یا مجھ ڈسٹنس کر دیں پارٹی کے اندر بہت ساری ایک ریزنٹ میٹیا آپ کو پتہ بھی آئی کہ انہوں نے سلمان اکم راجل صاحب اور حامد رضا صاحب کو اور باقیوں کو انہوں نے گالیاں دیں ہیں بشرا صاحبہ نے کمیٹی بھی ٹک میں بغیرت کا ان کو گھٹیا کہا اس پر استیفے بھی ہوئے وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں خیر بعد میں کمپرمائز بھی ہو گیا انہوں نے اپنے استیفے واپس لے لیا کیونکہ وہی والی بات کہ گالیاں کھا لیں گے لیکن کلاوٹ بڑا ہے بھائی صاحب یہ جو ام این اے بان کے وزیر بان کے ہٹو بچوں آگے پیچھے ٹی وی اخبارات چینلز ٹی وی شوز یہ آپ کی پرسنل یہ ریسپیکٹ سے ڈگنٹی سے گریس سے اوپر ہو جاتے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ہٹو بچے والا آپ نے ہوتر آکے لگے ہوں پولیسیں آکے پیچھے پیر رہی ہوں لوگ کام لے کر آر جائے رہے ہیں اور آپ بڑے دھلڑے سے جال رہے ہیں تو اس لئے لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں اور لیتے ہیں سیاست کے لئے یہ تو ہے اس وقت آپ کے کیا خیال تھا کہ سلمان عقم راجہ صاحب استیفہ جو ہے وہ واپس نہ لیتے حالانکہ ڈگنٹی دکھائی تھی گریس دکھائی تھی کہ ڈٹ جاتے لیکن وہی والی بات ہے اب وہ چسکہ وہ کہتے ہیں کافر چھڑتی نہیں ہے موں سے لگی ہوئی تو وہی والا یہ سیاست کا بھی صاحب ہے ایک دفعہ جو اس کو چسکہ پڑھ کے جانا پھر وہ نہیں جائے گا گالیاں بھی کھائے گا زلیل بھی ہوگا تنگ بھی ہوگا جیلو میں جائے گا اپنا سر کٹوائے گا دوسرے کے کٹے گا پھانسیاں لگے گا دوسروں کو لگے گا جلاوتیاں کٹے گا جرمانیں بھرے گا اور پورا خاندان تباہ کروا لے گا لیکن سیاست نہیں چھوڑے گا بات ہے وہی پاور کلاوٹ ایک بڑی خوفناک چیز اللہ کا شکر کیا کریں آپ اور میں بڑے نارمل ہوگے شکر کیا کریں بار بار میں رزانت ہی میں دہ سوا کرتا ہوں کہ جا میرے مولا اوقات میں رکھنا یہ اس میں نہ ڈالنا یہ اس خناس میں نہ ڈالنا کہ جا ہم کوئی بہت بڑا کام کرنے ہیں اور ہم نے بہت بڑی کوئی کوئی اس کو دنیا کو بدلنا ہے یا ہم نے ملک بدلنے ہیں یا معاشرے بدلنے ہیں بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اپنے آپ کو بدل کر رکھے معاشرے بدل جاتے ہیں میں خود کو بدلوں دنیا خود بخود بدلے گی لیکن مجھے اپنا بدلنا مشکل لگتا ہے آپ لوگوں کو بدلنا مجھے بڑا آسان لگتا ہے اس لئے بحشن دے لیے آ جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یوں کر لیں وہ کر لیں خیر رہا کمنٹو دا پوائنٹ دوسری طرح فیک نیوز پہ حکومت نے کہا جی ہم تو بڑی سزائیں لا رہے ہیں یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ موقع بعض افہام لوگ دیتے ہیں حکومتوں کو دیتے ہیں اسٹیبشمنٹ کو دیتے ہیں ریاستوں کو دیتے ہیں یہ دنیا بھر میں ہوتی ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو انسٹوشلائز کر کے اس کو غلط جان بوچ کے چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں موقع دے رہے ہیں ان فورسز کا جو آپ کا گلہ گھوٹنے کو تیار بڑے کوئی دنیا بھر کی کوئی اسٹیبشمنٹ اسپیشلی تھارڈ ورلڈ کنٹریز میں لیک پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا کوئی بھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ کوئی ایسا واجڈاگ پیدا ہو جائے وہ سوشل میڈیا ہو جائے وہ آپ کے ٹی وی چینلز ہو جائیں عدالتیں ہو جائیں سیوک سوسائٹی ہو جائے یا کچھ ایسے گروپ جو حکومت کو وہ چیلنج کریں کنفرنٹ کریں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں اکانٹپل کریں وہ کوئی حکومت نہیں چاہے گی وہ ہمیشہ دبا کر رکھنے کی کوشش کرے گی اب آپ کو دبا کر دیا جائے سو ایک حد تک تو وہ یہ برداشت چلتی رہتی in the name of democracy لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ یہ کام ہم نے شروع کر دی ہیں جو بہت پہلے سے ہم یہ دونہ پٹ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہوں گی بڑی ریزسٹ ہو رہی بلکہ مجھے یاد ہے یہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں اسی طرح کا ملتا جلتا پی ٹی اے کے دور میں آ رہا تھا کہ چھے مہینے تک وہ تو فواد چوشل ہمارے دوست جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے تھے چھے مہینے کے لئے ہم بندہ اٹھا لیں گے مطلب کہ لیکلی طور پر گرفتار ہو جائے گا تو چھے مہینے تک اس کی زمانہ دنی ہو سکے گی یہ عمران خان صاحب کے دور کا یہ قانون آ رہا تھا یہ وہ مطلب ٹی وی کے کلپس ہیں بہت سارے اور کسی نے پوچھا میں رہا ایر وی پر شو ہوتا ہوں کہ چھے مہینے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خبر فیک نہیں تھی ٹھیک نہیں تھی ٹرائل کے بعد انہوں نے خصوصی جج بنانے تھے تو انہوں نے بس ٹھیک ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے مطلب چھے مہینے بندہ بے گناہ جیل میں پڑا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں آ رہا تھا سو ہر دور میں یہ کام ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں پیکا آیا تھا اس وقت یہ تھے اس پلکر یہ مجھے یاد پر کیپٹن سفدر جو ہیں وہ بقیدہ اس کمیٹی کے وہ تھے وہ چیئرمین تھے جنہوں نے وہ پیکا لاز کے تحت وہ ایف ایو وغیرہ کو پاور دی تھی مریم نواز صاحبہ اس کے پیچھے تھی عمران خان صاحب ہم نے مزید بڑھا دی یہ آ گئے یہ مزید بڑھا ہی جا رہے ہیں اچھا پھر یہ پکڑے اس میں ورکر جاتے ہیں وہ پی ٹی اے کے ہوں وہ نواز لیگ کے ہوں جاتے وہ خود وہ کس شانہ پان کر رہے نا کہ ہم نے کس حد تک جا کے ہم نے سوچل میڈیا کو یوز کرنا ہے یا ابیوز کرنا ہے اگر یہ کہا جائے گا تین سو لاشیں گیر گئی ہیں سینکل لاشیں گیر گئی ہیں اور آرٹیفیجل انٹیلیجنس کے آپ ایمیجز بنا کے بلو ایریا کے جنہ ہائیوی نیو کے ڈی چوک کے کہ یہاں پہ بلکل مطلب اس میں بلڈ وغیرہ کر کے ایمیجز جو بنایا گیا ہیں آرٹیفیجل انٹیلیجنس ہے کہ دنیا بھارے میں آپ ٹویٹ کر دیں بڑے بڑے مطلب جنلیسٹ اور ایکاؤنٹ آرڈر کر دیں کہ یہ دیکھیں جیتنا بڑے یہاں تو خون کی یہ ندیاں بہہ رہی ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ اور میں تو گئیں گے آزادی ہونی چاہیے یہ فریڈم یہ فریڈم ہوتی آپ کے خیال ہے کہ میں یہاں بیٹ کے دن میں دس جھوٹی خبریں آپ کو بتاؤں تھا کہ میری ویورشیپ بڑھنے میں میرے ٹویٹس ہوں مجھے ڈالرز ہیں مجھے پیسے ملے شوٹ ای ڈو ڈیٹ کہ آپ لوگوں کو میں اس طرح کی کہانیاں سنوں ہوں چھے سو بندہ مارے گئے تین سو مارے گئے پچاس مارے گئے دو سو مارے گئے اور پھر کوئی اس کا جواب بھی نہیں ہوں کوئی ریاست میں کوئی تھوڑی سی بھی جان ہوں تھی لطیف خوصہ صاحب یہ بیان دے کے جا سکتے تھے ٹی وی بیٹھ کے دو سوٹھہتر بندہ مار کے وہ چلے گئے وہ جیسے گین کے رہے تھے کس نے پوچھا ان سے کوئی کیس وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کوئی جواب تلبی اور لوگوں نے کی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو رہے ہیں ٹی وی کے جنللسٹ بھی ان کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ پھر بھی ان بلایا جائے سب کو بلایا جائے رہے ہیں کہ آؤ اور یہاں بیٹھ کے ہم اس میں حصہ ہیں برابر ہیں we are contributed to the chaos we are partners in crime مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے محض اپنے views کے لیے اپنی ریٹنگز کے لیے اپنے چینل بڑھانے کے لیے شوز بڑھانے کے لیے جس طرح ہم نے اندہ دھوند ہم نے سب کچھ کہہ دیا اور کہلوا دیا تو ہم تو we are ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اب وہ آ رہے ہیں جی فیک نیوز پہ آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ رولہ پڑ جائے گا کہ ہمیں فیک نیوز کی بھی اجازت ہونی چاہیے ہم نے اگر images بنا کے artificial سے ڈال دیا کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور یہ لوگوں کے ندیاں باہر ہی ہیں تو کیا ہوگی یہ ہماری freedom ہے ٹھیک ہے جناب اس کو کہہ دیں خود کشی کرنا اگر آپ پوری قوم کولیکٹیو خود کشی کرنا چاہتی ہے مچسکہ لاغی ہے اذیت ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آج آگ لگنی چاہیے خدا رخاصہ کوئی بندے مرنے چاہیے آج تباہی مات جائے لوگ نکل آئیں گھروں کو جلا دیں گاڑیوں کو جلا دیں پھر ہمیں سکون ملے گا مطلب یہ ہمارے اندر جو عذیت آگئی اپنے آپ کو عذیت دینے والی ملک کو خود کو معاشرے کو that's a deadly and dangerous stuff بھارہ جناب دیکھتے ہیں اب اس قانون کو بھی سارے کہیں گے جیسے عمران خان صاحب کی قانون کے مخالفات ہو رہی تھی عمران صاحب کا کہ اس کی بھی کہا گیا کہ جناب کے بالکل فیک نیوز کہونا چاہیے کہ جو جیس وہی والی بات کے پانچ اراب آپ کا صحافی ایلم مسک کہتا ہے جو اب یہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے جو ٹوٹر کا مالک ہے وہ صحافی ہے وہ انکر ہے اور وہ سیٹیزن جنرلیسٹ ہے اس کو اجازت ہے وہ میرے فورم پہ آکے کوئی خبر لگا دے ایٹم بم چلوا دے وہ تباہ پھروا دے میزائل چلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے ایلم مسک کہتا ہے کیونکہ اس کو پیسے مل رہے ہیں بزنس ہے اس کا تو بزنس کرنے کے چکنے پوری دنیا کو تباہ کیا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے پانچ اراب لوگ جو کہا جاتے ہیں پانچ اراب لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں پانچ اراب صحافی پیدا ہو چکا ہے اس دنیا میں بتائیں آپ بھی ہیں آپ سارے ہیں جو مجھے دیکھ ہیں آپ کے پاس جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ اس کے بعد سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ یہ صحافی ہیں اب آپ نے خبر دینے کیا خبر دیں گے آپ تو مطلب اس ذمہ داری کتنے ہیں قوانیل کتنے ہیں میں غلط خبر دوں گا ایف ای اے ہیں عدالتیں ہیں اور بہت سارے فورم ہیں جن پر مجھے لے جائے جا سکتا ہے ہر بندہ تو اس طرح جواب دے میں جواب دیں گے میں کوئی خدا نہ خاصہ غلط بات کروں گا اگر میں تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میرا تو اننون نہیں ہے نہ میرا فیس کو اننون ہے نہ میرا ایکاؤنٹ ہے تو نہ میری کوئی شکل لوگوں کو نہیں پتا یا میرا اس کا پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں کیا کرتا ہوں سو پبلک فیسز کو تو یہ پرائیس دینی پڑتی اننون لوگ جو بیٹھے ہیں وہ تو کچھ بھی تباہی پھیرتے رہے ہیں ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں وہی پھیر رہے ہیں اب تو مجھے یہ ہوئے کہ جو جانتے ہیں جو نون فیسز ہیں انہوں نے یہ کام کی ہیں یہ لوگوں نے یہ ٹوئیٹس کی ہیں کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں اور یہاں اللہو کے ندیاں باہر ہیں اور امیجز بنائے ہیں انہوں نے جھوٹھے اور جہلی وہ تو اب صافی اس کام پر شروع ہو گئے ہیں جو اچھے خاصے ریزنبل لوگ تھے میں اگر آپ لوگ اس میں مہد اسی میں پڑ رہے ہیں آگ لگئے ہیں لوگ بہر نکنے ہیں پورے ملک میں نکنے ہیں یہاں سینکڑوں لوگ مارے گئے تو میں پتہ نہیں چلا وہ تو بندر کے ہاتھ میں تیلی لا گئے پورے جنگل کو آگ لگے گئے وہ ایک ایک درخت کو لگاتا جائے گا کہ خوش بندر لگاتے تھے سوشل میڈیا کا وہ ہی ہمارا حساب ہو گیا جو اب وہ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب دو باتیں کہہ رہے ہیں پہلے جس پہ بات کر آخری پتے پہ آتا ہوں میں خان صاحب کو آخری پتہ کیا ہوتا کہ بشرا صاحبہ انہوں نے کہا بشرا صاحبہ نے بالکل ٹھیک کیا ایک دن پہلے کہہ رہے تھا نئی جناب کے وہ جو پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جائیں انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں جائیں احتجاج کریں لیٹر لکھیں جو کہ زیادہ بہتر لائن تھی میں کل بھی اپریشیئٹ کیا تھا لیکن وہ بارہ گھنٹوں میں پھر ان کا وہ موڈ بدلے گئے انہیں یا تو میسیج پہنچا ہے کہ جناب اس وقت سارا بلیم جو ہے پوری پارٹی میڈیا جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی اے والے سارا بشرا صاحبہ پر ڈال رہے ہیں گنڈاپور صاحب خوش نہیں ہے کہ منع کیا گیا تھا جناب کہ ہم نہیں جاتے انہوں گنڈاپور صاحب کی بھی نہیں مانے گئے گنڈاپور صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو جان بچا کے ان کو نکال کے لے گئے ہوں ان پر الٹا ڈال دیا گیا ہے ایک مطلب جو ان کا مخالف کیمپ ہے اس میں پی ٹی اے میں انہوں نے کہنا یہ تو اغواہ کر کے لے گئے تھے وہ بریام یہ وٹو صاحبہ جو ہیں ان کی بہین ہے بشرا صاحبہ کہ انہوں نے سب سے بڑے ٹیکس کی ہیں کہ یہ تو ان کو اغواہ کر کے لے گئے تھے ان کو زبردستی لے گئے تھے وہ نیریٹیب بنایا گیا تھا تاکہ یہ بشرا صاحبہ نے کہا انہوں نے دی تھی اس پر لوگ پسچن نہ کریں اب خان صاحب کہتے ہیں بشرا صاحب نے ٹھیک کیا تھا اب وہ ان کو رسکیو کر رہے ہیں وہاں سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کا ماضی ہی بتاتے کر انہیں فیل ہوگا کہ کسی منجے کی وجہ سے ان کا اقتدار نہیں مل رہا تو ان کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں اگر یہ اسٹیبشمنٹ یہ پیغام بھیج رہی ہے جو فیصل وارڈا صاحب کے ذریعے کہ جناب اگر آپ نے دوبارہ پولٹیکس کرنی ہے نارمل واپس آنا ہے پاور میں یا سیاست میں تو آپ کو بشرا صاحبہ کو چھوڑنا ہوگا جو آپ سریعام کہہ رہے ہیں کچھ ایک تو بڑے سیانی دوستوں کا خیال تھا کہ امران خان صاحب چھوڑ دیں گے بشرا صاحبہ کو کہیں بیٹھے ہوئے تھے بڑے اچھے لوگ تھے میں نے ان سے میرے ڈسگری کیا انہوں نے مدہ حوالے دینے شروع کہ ماضی میں یہ جو ماضی میں کہاں چھوڑیں ماضی شازی کو خان صاحب بشرا صاحبہ کو نہیں چھوڑ سکیں گے سیاست وہ یہ ڈیل نہیں کریں گے انہوں نے کہاں وجہ میں کہاں خان صاحب ان سے ایک عقیدت کی حد تک ان سے متاثر ہیں بلکہ خان صاحب اگر میں یہ کہوں تو انہوں نے خان صاحب کو کچھ ایسے انہوں نے کوئی باتیں یا چیزیں دکھائی ہوئی ہیں انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کسی عقیدت بھی ہے ایک احترام بھی ہے اور شاید خوف بھی ہے سو وہ یہ بشرا صاحبہ نہ جمیمہ خان صاحبہ ہیں تو نہ وہ ریحام خان صاحبہ ہیں وہ مختلف ہیں مطلب خان صاحب نے ماضی میں اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے اپنے انہوں نے اگر لوگوں کو دور کر دے یہاں تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں سو خان صاحب کبھی بھی بشرا صاحبہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی کیونکہ ابھی بھی لگتا ہے کہ بشرا صاحبہ مجھے اقتدار تک لے جائیں گی ابھی بھی وہ اسی امید پہ ہیں ان کا آخری پتہ یا آخری امید یہی لگتی ہے کہ بشرا صاحبہ کچھ ایسا کر گزریں گے جس کے بعد ان کی جان چھوٹ جائے گی سو انہوں نے ان کو رسکیو کے پوری پارٹی کو سائٹ پہ کیا ہے جس سے بشرا صاحبہ نے گائلے دیا کہ امران خان صاحب نے اس کی مضمت کی کہ ان کو نہیں دینی چاہیئے غلط کیا کہ اوپن لی کوچھ کا نہیں کہا کوئی انہوں نے کہا میری پارٹی کے لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد نہیں آنا چاہیے تاں نہیں کرنے چاہے بلڈ شیٹ سے بچا جا سکا انہوں نے نہیں کہا ایک دن کہا آج اس کو ریورس کر لیا سو بشرا صاحبہ انہوں کے لئے بڑی امپورٹن ہے خان صاحب کے لئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبشمنٹ سمجھتے ہیں یا فیصل وارڈا صاحب سمجھتے ہیں دیگر جی ان کو ہٹا آتے ہیں میرا نہیں خیال ہے آج کا اس کا کلیر انہوں نے پوری پارٹی کو سائٹ پہ کر دے بریسٹر گورچئر میں نے پارٹی کا آج اس کا نیرےٹیو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے کہا جو بشرا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے وہ آئیں تھی وہاں ہے ڈیچ آو کا آئیں تھی بلکہ ٹھیک فیصلہ تھا خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ چیز آٹ آف کوششن ہے کہ بشرا ہی پارٹی کو لیڈ کریں گے بشرا فرانٹ پہ رہیں گے وہ عمران خان صاحب کا وہ سارے کا سارا جو عساب کتابیں دیکھیں گے لاسلی خان صاحب کے پاس کیا آج یہ آخری کارڈ ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے سنتے ہوگئے کہ خان صاحب کے ذہن میں یہ ہمارے یوٹیوبرز ہیں انفلینسر ہیں اور سپیشلی یہ سوشل میڈیا یہ ہائی جیک ہو چکی ہیں یہ مطلب ہے ایک طرح کا ان کو انہوں نے وہ کر لیا ہے اس سوشل میڈیا نے خان صاحب کو یا ان کا نیریٹر تھا اسی میں قید کر لے اپنے سٹیٹیجی چلا دینے خان نے بم چلا دینے توب چلا دینے ایف سکسٹین چلا دینے فلان چلا دینے لمبیاں کہانے آپ سنتے ہیں روز ہم نے کچھ نہ کوئی بیچنا ہوتے آپ کو خان صاحب کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس کوئی آخری سٹیٹیجی بھی ہے میرے پاس آخری کلیا بھی ہے دو سال ہو گئے ہیں آل موس خان صاحب نے ہر دوسری پیشی بھی یہی کہتے تھے کہ میرے پاس ابھی آخری پتہ باقی ہے آخری سٹیٹیجی میری باقی ہے کیا آخری سٹیٹیجی تو یہی تھی کہ آپ کہتے تھے چوبیس والی میری آخری کال ہے اور اس کے بعد انقلاب آیا جائے گا وہ آخری کال تو نہیں چلی پھر آپ کہتے ہیں آخری ابھی میرے پاس پتہ باقی ہے وہ کیا پتہ کیا آپ ٹرامپ صاحب کو ویڈ کر رہے ہیں یہ تو میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو بیس جنوری کے بعد دیکھنا چاہئے ٹرامپ جب ایک دفعہ وہ آج ہے پریزیڈنٹ آج ہے وہاں پہ پھر آپ کو اس طرح کے ہنگامیں ہرتا لیں یا جو بھی لڑائی دنگے فسادات کرانے بعد میں کرا لیجئے گا آپ اسے پہلے مد کریں اپنے اپنے ہرجی بھی جائے مد کریں اپنے ورکہ بھی مد زائے کریں جو آپ نے مدہ ہونا اس ملک کے ساتھ ہونے دیں آگ لگنی ہے لوگ مرنے ہیں پولیس والے مرنے ہیں آپ کا ووٹر مرے شہری مرے پشتون مرے بچارے کوئی یہاں پنجابی کوئی ہندکو کوئی فلانا جو بھی ہیں جو بھی ہونا اس ملک کے ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوئے نا بڑے لیڈروں کے لئے انہوں نے مرنا ہے نا لیڈروں نے خود کی مرے کوئی یہاں پہ یہ خدا نہ خاصا کوئی نہ مرے وہ جو بات بات میں باہر کسی کا بچہ سارے مرنے والے غریب ہیں نا یہ تو ہسپتال اکتاک میں نہیں گئے اکھی جو اٹھا لیتے ہیں چلو صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں نا آپ سیاست دان ہیں بھئی علی محمد خان کو کون اٹھائے گا عمر عجیوب کو کون اٹھائے گا یا بریسٹر گوھر کو کون اٹھائے گا مجھے سمجھائیں نا یہ تو بڑے لوگ ہیں نا یا شویب شہین کو کون اٹھائے گا اگر یہ ہسپتال جاتے ہیں جائیں نا ذرا تو جو خان صاحب نے کہا ہے علی محمد خان صاحب نے کہا ہے ہسپتال جائیں وہ چلو جی مان لیا جی ان کے مطیولہ جان ہمارے دوست کو اٹھا لیں گے بی ٹھیک ہے وہ بچارہ کمزور آدمی اٹھا لیں گے اور ان لوگوں کو کون اٹھائے گا یا حمد خان کو کون اٹھائے گا مجھے بتائیں تو حمد خان صاحب آئے ہیں گئے ہیں کسی ہسپتال میں چیک کرنے کے لیے سو یہ جو آخری سٹیٹی آخری پتہ یہ امید ہوتی ہے اپنے ورکر کو دلائی جاتی ہے جو ورکر اس سے ڈی مرولائز ہے ان سے دور چلا گیا کہ یار آپ ہم مروا کے بھاگ جاتے ہیں چار اکتوبر کے ہمیں کٹو آپ نے کٹواز لگوا گیا ہمیں گرفتار کروا کہ آپ بھاگ گئے آپ چوبیس کو پھر ہمیں کٹواز لگا گیا اور ان کے بقول آپ ہمارے بندے مروا کے پھر بھاگ گئے ہیں وہ لوگ بچارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے تو خان صاحب نے امید تو دینے بھی آخری پتہ میرے پاس ہے مجھول یہ آخری پتہ کرتے کرتے آخری سٹیٹیجی کرتے گا ہر دور خان صاحب کہتے تھے وہ بچارے اتنے لمبے جیل میں کہاں ہیں کہ واپس آنے کا چانس نہیں ابھی وہ کہتے ہیں آخری پتہ ان کا مجھے تو آخری پتہ ان کا یہ سمجھ آتا ہے کہ ٹرام صاحب آئیں گے ہم پھر کوئی کوئی بڑی کوئی دوردار ڈالیں گے پھر سبر کرنے دو مہینے کی بات ہے وہ آخری پتہ بھی سامنے آ جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے برحال میرا تو خیال تھا کہ شاید خان صاحب جو ہیں جو انہوں نے کل باتیں کی تھی کہ اس کے بعد کوئی سینٹیویل پرویل لیکن آج والی باتوں سے لگتا ہے کہ میں بیکپسکوئر وانسر بہت چیز اپنے انجام کی طرح بڑھ رہی ہوتی ان کو آپ نہیں روک سکتے وہی والی ٹرگر ہوئی ہوئی ہیں خان صاحب میں نے وہی کہا تھا بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے سے زیادہ خموش نہیں رہ سکتے کال انہوں نے بیان دیا تھے ایک دن چھپ رہ لیتے تاکہ اسی کے ذریعے آگے وہ چیزیں بریسٹر گوھر مدلگ رہا تھا کہ بریسٹر گوھر is in command in the party آج انہوں نے بریسٹر گوھر کو اٹھا گئے پرے مارا ہے انہوں نے پھر بشرا صاحب کو دوبارہ ان پہ وہ کر دیا کہ نہیں وہ ٹھیک کریں وہی کریں گی party اس طرح چلے گی تو پھر نتائج تو اسی طرح نکلے گا پھر اسے آپ ہی انتاظہ کر لیں کہ آخر پتہ خان صاحب کا کیا ہو سکتے سر